ہیلو اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل جیسے کہ کبھی میں کبھی تم کا اپیسوڈ 30 کا ٹیزر جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے دیر سے دیکھا گیا پشلی قسط میں کہ مصطفہ جو ہے وہ اپنے کام کو لے کے اتنا زیادہ سنجیدہ ہے کہ وہ شرجینہ کو بھی ٹائم نہیں دے سکتا جس کی وجہ سے شرجینہ کو بہت برا لگتا ہے یہاں روباب کو تمام ثبوت اور حقائق عدیل کے خلاف مل چکے ہیں جس کا عدیل کو خود بھی شک ہو رہا ہے وہ یہی دیکھ رہا ہے کہ روباب نے میرے اکاؤنٹ بھی فریز کر دیا اور مجھ پر کیوں شک کر رہی ہے اور کیوں پورے فیکٹری کی جو ہے معلومات لے رہی ہے ایسا کیا ہوا ہے کہ روباب کو اور اس کے والد کو شک ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح سے اچانک سے یہاں پر پاکستان آگئی ہے یہاں پر شرجینہ بہت زیادہ افسیٹ ہے کیونکہ ڈاکٹر نے اس کو کہا ہے کہ آپ اپنی طبیت کا خیال رکھیں وانا مسکری جس کے بھی چانسز ہیں آپ اپنی صحت کا آپ نے ذہنی تواز ان کا خیال رکھیں آپ نے آپ کو خوش رکھیں اور یہاں مصطفیہ جو ہے وہ اپنے دوست دانش کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتا ہے کیونکہ ہم اتنا زیادہ جو ہے گوگل کے ذریعے سے اسے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارا گیم جو ہے زیادہ لائک پہ یا اوپر نہیں جا رہا لیکن ان کو جو ہے ایک انفلیونسر جو ہے وہ فری کی پروموشن کر دے گا جس کی وجہ سے ان کی گیمنگ ایجنسی جو ہے بہت زیادہ ہائپ پر چلی جائے گی یہاں پر بشرا انساری اپنے شوہر سے بات کرتی ہے کہتی ہے میں میں نے آپ کا کہاں نہیں مانا اور عدیل پر جو ہے سب اولادوں سے زیادہ بھروسہ کیا لیکن عدیل نے ہمارے بھروسے کو توڑ دیا اور ہمارا گھر کو بھی نیلام کر دیا اور آج ہم اسی کے در پر پڑے ہیں یہاں پر شرجینہ مصطفیہ میں لڑائی ہو جاتی ہے جس پر مصطفیہ کہتا ہے ہاں ابھی ہماری بچہ پیدا کرنے کی ہے یا پرورش کرنے کی پوزیشن نہیں ہے جس پر شرجینہ کو بہت برا لگتا ہے تو کہتی ہے ہاں پیسہ کماؤ اور میرا اور میرے بچے کا ج بوجھ مت سنبھالو اور نہ ہی ہمارے لئے پریشان ہونے کی ضرورت ہے ہم اپنا بوجھ کو دی اٹھا لیں گے جس پر مصطفیہ بہت زیادہ اپسیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر مصطفیہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنے بچے کی پرورش جو ہے اس حالتوں میں نہیں کر سکتا نہیں میں اس کو دوسرا مصطفیہ بننے دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ میں اچھے سے گھر میں جھاؤں اس کی اچھی پرورش کروں اور اسے ایک اچھا سا بیک گرانڈ اور اسٹیٹس دوں یہاں پر عد بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے تمام لوگوں کو فون کرتا ہے معلومات کرتا ہے کہ میری کہیں سے کوئی خبر لیک آؤٹ تو نہیں ہوگے لیکن اس کا خاص بندہ مینیجر اسے کہتا ہے کہ آپ نے بہت اکلمندی کے ساتھ تمام پیسلے کی ہیں آپ زیادہ پریشان نہ ہو یہاں روباب کی جو دوست ہے وہ ابھی بھی عدیل کے ساتھ چوری چھپے مل رہی ہے یہاں مصطفیہ کا کام جو ہے بہت زیادہ ہائپ پر چلا گیا ہے انہیں بہت زیادہ لائک اور شیرنگ ملی ہے جس کی وجہ سے وہ پیسہ کمانے میں بہت زیادہ دھنی بن چکا ہے اسے ہر وقت پیسہ کمانے ہی کی دھن سوار ہے کیونکہ وہ اپنے سٹیٹس کو بلڈ اپ کرنا چاہتا ہے شرجینا بہت زیادہ خاموش ہے کیونکہ اسے یہ لگ رہا ہے کہ مصطفیہ جو ہے اس وقت بچہ جو ہے وہ سنبھالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے نہ ہی وہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہ ہی وہ مجھے توجہ دیتا ہے روباب جو ہے عدیل کے پلان کو ایسا فلوپ کرے گی کہ نیکسٹ اپیسوڈ میں جو ہے اس کے لیک پارٹی جو ہے وہ دے گی تھرو کرے گی اور وہاں پر جو ہے عدیل کی تمام جو ہے معلومات اور عدیل کے تمام ثبوت سب کے سامنے لے کر آئے گی اور اسے اتنا زیادہ نیچہ دکھائے گی جس پر عدیل جو ہے شاید پولیس کی گریفتاری میں بھی چلا جائے گا اور عدیل کے ساتھ بہت کچھ برا ہونے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں اور کیا ہوتا ہے چینل کے ساتھ جڑے رہیں لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں